محاملہ ہے ملالا یوسف زائی جو نوبل لوریٹ ہیں ان کی تصویر کا جو ایک پبلشنگ ہاؤس نے ایک کتاب کے اندر چھاپی جو افیشل بیانیے کے مطابق نو اوبجیکشن سرٹیفکیٹ کی سہولت سے مستفید نہیں ہوا یعنی اس کے اوپر جو فائنل سکروٹنی ہوتی ہے جس کے بعد آپ کو اجازت دی جاتی ہے کہ کتاب کا جو مواد ہے وہ افیشلی اپروفڈ ہے آپ اس کو چھاپ دیں وہ آپ نے حاصل نہیں کیا کتاب چھپ گئی اس کے اندر دوسری اہم شخصیات پاکستان کی ان کی تصویر موجود ہیں اور برابر میں ملالا یوسف زائی کی تصویر بھی موجود ہے اس کو سوشل میڈیا کی کیمپین کا حصہ بنایا گیا اور ہر طرف یہ تصویر سرکولیٹ ہونی شروع ہو گئی درجن لوگوں نے تو مجھے یہ تصویر فورڈ کی اور کہا کہ دیکھیں پاکستان کے اندر کیا ہو رہا ہے اور ساتھ ہی انہوں نے ملالا یوسف زائی کے بارے میں بہت سر ایسے کلمات بھی کہے جن کو ہم دہرا نہیں سکتے تو ایک توفان کھڑا ہو گیا پاکستان کے سوشل میڈیا کی اوپر اس کے پیش نظر افسران بالا کی آنکھ جو ہے وہ کھل گئی اور انہوں نے فوراں بندبست کیا کہ ان کتابوں کو کنفسکیٹ کر لیا جائے انہوں نے جہاں پر یہ کتابیں بن رہی تھیں جہاں پر سٹور ہوئی تھیں وہاں پر چھاپیں مارے کتابوں کو اپنے قبضے میں لے لیا اور عملاً اب یہ کتاب مارکٹ میں اگر ہی پہ اویلبل ہے تو اس کی اوفیشل حیثیت کوئی نہیں ہے اگرچہ جو پبلشر ہے اس نے بتایا کہ ہم نے یہ کتابیں ساری کے سارے بیڈراؤ کر لیں ملالا یوسف زائی اور ان کے خاندان کو میں بہت اچھے طریقے سے جانتا ہوں سوات کی جب انسرجنسی ہو رہی تھی تو اس طرح کبرج ہم کرتے تھے تو ان کے والد کے ساتھ بھی میری ملاقات رہی جب سکولوں کو جلایا جا رہا تھا تو تب بھی میں کبرج وہاں پر کر رہا تھا ملالا یوسف زائی سے میری اس وقت ملاقات نہیں ہوئی لیکن ان کے کام کے بارے میں جو ان سے منصوب کیا جاتا ہے میں کافی معلومات رکھتا تھا جب ان پر حملہ ہوا تب بھی کبرج کے لیے ہم ان کے گھر گئے اور اس علاقے میں باقاعدہ وہاں سے جا کے ریپورٹنگ کی اور واقعے کے جو تانے بانے تھے ان کو اکٹھا کیا یہ جہاں سے ان کو باہر کیسے منتقل کیا گیا کون کون لوگ اس کے اندر انوال تھے یہ فیصلہ کیسے ہوا اس سے میں بہت اچھے طریقے سے واقع ہوں اور جب ان کو نوبل پرائز ملا تب سے لے کر اب تک ان کو ہم تجزیاتی طور پر اور صحافی انداز سے ان کے اوپر ہم فوکس کرتے ہیں اب اس بات سے قطع نظر کہ ملالا یوسف زہی کی شخصیت کتنی متنازہ ہے جب آپ نوبل پرائز لے لیتے ہیں تو پھر ظاہر ہے انٹرنیشنلی آپ کا ایک بہت بڑا پروفائل بن جاتا ہے ہر کسی کو نوبل پرائز نہیں ملتا ملالا یوسف زہی کو یہ پرائز ملا اب وہ ایک انٹرنیشنل سیلیبرٹی بھی بن گئی ہے اصل ایشو یہ نہیں ہے کہ لوگ ملالا یوسف زہی کے حق میں یا ان کے مخالف کیا بات کرتے ہیں اصل ایشو یہ بھی نہیں ہے کہ کتاب کو کنفسکیٹ کر لیا گیا اور ملالا یوسف زہی کی تصویر وہاں پر لگی یا نہیں لگی لگنی چاہیے تھی اصل معاملہ یہ ہے کہ ہمارے پالیسی میکرز یہ ذہن نہیں بنا پا رہے ہیں کہ انہوں نے ملالا یوسف زہی کو اون کرنا ہے یعنی اس کو پاکستان کے لیے ایک بہت عزت کی بات اور عزت کی سٹیٹمنٹ کے طور پر لینا ہے یا انہوں نے ملالا یوسف زہی کو مکمل طور پر ڈس اون کرنا ہے یعنی وہ بتا دیں کہ ملالا یوسف زہی کو نوبل پرائز تو مل گیا لیکن ہمارا اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے جہاں تک ہمارا خیال ہے کہ ملالا یوسف زہی بہت متنازہ ہے اور ہم ان کو اون نہیں کرنا چاہیے پاکستان کی ریاست اور حکومت جب ان کا دل آتا ہے تو ملالا یوسف زہی کا نام لے کر ملالا یوسف زہی کی تصویریں چھاپ کر اپنا سوفٹ ایمیج پرموٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں جب دنیا بھر کے پلیٹ فارمز میں جاتے ہیں جب بین لقوامی لوگوں سے بات کرتے ہیں جب ان فورمز کے ساتھ انگیج کرتے ہیں جہاں پر ملالا یوسف زہی کا نام جو ہے وہ بڑی عزت سے لیا جاتا ہے تو ہم ملالا یوسف زہی کے سر پر ہاتھ پھیرتے ہیں اور کہتے ہیں یہ قوم کی بیٹی ہے تو ایک تو وہ بیانیاں ہیں ریاست اور حکومت کی طرف سے جو ہم یہ سنتے ہیں کہ ملالا یوسف زہی کا ہم فلی اون کرتے ہیں لیکن جب وہ واپس آتے ہیں اور ڈومیسٹک پولٹکس کا ایشو سامنے آتا ہے جب ان کو ان حلقوں میں جانا پڑتا ہے جہاں پر لوگ ملالا یوسف زہی پر تنقید کرتے ہیں تو پھر وہ یہ کہنا شروع کر دیتے ہیں کہ یہ اس قابل بھی نہیں ہے کہ کسی کتاب میں اس کی تصویر چپے نظریاتی طور پر جو کنفیوزن اس ریاست نے ملالا یوسف زہی کے بارے میں پھیلائی ہے وہی کنفیوزن آپ کو دوسرے معاملات کے بارے میں بھی نظر آئے گی کون سے ایسے طالبان ہیں جن کے ساتھ ہم نے تعلقات برکراہ رکھنے ہیں کون سے ایسے طالبان ہیں جن کو ہم نے جیلوں میں ڈالنا ہے سوات کے اندر جو انسرجنسی تھی اس کو ہم اون کرتے ہیں یا اس کو ہم ڈس اون کرتے ہیں وہاں پر جن لوگوں نے سکول جلوائے یا جن لوگوں کے گھر اجڑے وہ مظلوم تھے یا جو لوگ یہ کام کر رہے تھے وہ مظلوم تھے جن کے خلاب آدھ میں آپریشن ہوا ملالا یوسف زہی کو مارنے والے جو ہیں ان کے ساتھ ہم نے کھڑے ہونا ہے یا ملالا یوسف زہی کے ساتھ کھڑے ہونا ہے اگر ہم نے کسی کے ساتھ بھی کھڑے نہیں ہونا آپ نیوٹرل بھی ہو سکتے ہیں تو پھر ہم نے اپنی یہ پالیسی بھی واضح کر دینی ہے کہ کس کے ساتھ ہم کھڑے ہیں کس کے ساتھ ہم کھڑے نہیں ہیں وہ کتنی متنازہ ہے اور لوگ اس کے بارے میں کیا رائے رکھتے ہیں حق میں یا اس کے مخالب میں اصل دلچسپ اور فکر انگیز ایشو یہ ہے کہ ملالا یوسف زہی کے بارے میں اوفیشل بیانیاں برے طریقے سے بٹا ہوا ہے تو بہت اچھا ہوتا اگر یہ بیانیاں تیہ ہو جاتا کہ ملالا یوسف زہی قوم کی ویٹی ہے قوم کی لیڈر ہے رول موڈل ہے یا نہیں ہے اگر نہیں ہے تو پھر اس کی تصویر کے لگنے کی نوبت ہی نہیں آنی چاہیے اور ریاست کو واضح انداز سے بیان کر دینا چاہیے کہ ہم اس کو ڈیسون کرتے ہیں لیکن ریاست ایسا کبھی نہیں کرے گی کیونکہ ان کو علم ہے کہ اپنے سوفٹ ایمیج کو پرموٹ کرنے کے لیے ان کو ایسے کیسز کی ضرورت ہے دوسری طرف ریاست کبھی کھل کے یہ نہیں کہے گی کہ ملالا یوسف زہی کو ہم اون کرتے ہیں کیونکہ ان کو پتا ہے کہ جب وہ اپنے حلقوں کے اندر جاتے ہیں تو وہاں پر جو لوگ ان پر تنقید کرتے ہیں وہ انہی بیانات کے پیش نظر جو حکومت سوفٹ ایمیج کو پرموٹ کرنے کے لیے دیتی رہتی ہے ان کو بنیاد بنا کر حکومت کے لوگوں کے گلے پکڑیں گے تو ایک طرح سے ریاست نے یہ خود مخمسہ پیدا کیا ہوا ہے تو بہت اچھا ہو کہ اگر ہم یہ فیصلہ کر لیں ایک مرتبہ کہ ہم نے اپنے بچوں کو کن رول موڈلز کے بارے میں بتانا ہے ہم نے کون سی تصویر چھاپنی ہے کون سے نہیں چھاپنی اور ایک مرتبہ فیرس جاری کر دی جائے تاکہ یہ نہ ہو کہ کتابیں چھپ جائیں تصویریں لگ جائیں اور اس کے بعد سوشل میڈیا پر جب ہاہاکار ہو تو پھر ہمیں یاد آئے کہ نہیں اوہو یہ تصویر جو ہمیں لگانی نہیں چاہیے تھی کیونکہ لوگ اس کے اوپر ناراض ہوتے ہیں اگر لوگوں کی ناراضگیوں پر یا لوگوں کی پسند کی اوپر اپنے تصویر لگانی اتارنے شروع کر دیں تو آپ کبھی بھی کوئی ایسی ٹیکسٹ بک مرتب نہیں کر پائیں گے جس کے اوپر اتفاہ کرائے ہو